ادام نمشکار میں ہوں نازش رضا ہیٹی وی ہندی میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی خبروں پر پردان منطری نڈندر مودیا سیڈنی کے آسٹریلیا میں آسٹریلین سوپر کے مک اکھاری کاری عدی کاری پول سروڈر سے ملاقات کی ہے پی ایم نے دنیا میں ویدیش نیویش کے لیے سب سے پسندیدہ پرمک ارتوے وستاؤں میں سے ایک کے روپ میں بھارت کی ساکھ پر پرکاز جالا ہے اور آسٹریلین کے سوپر کو بھارت کے ساتھ سانچہ داری کرنے کے لیے آمنطریت کیا ہے یہ جانکاری ویدیش منطرالے نے دی ہے وہی جاپان کے ہیروشیما اور پپوہ نیو گینی سے ہوتے ہوئے پی ایم مودی اب آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں جہاں ان کا زوردار سواگت کیا گیا ہے پی ایم مودی یہاں سیڈنی کے اولمپک پارک میں ہزاروں پڑواسی بھارتیوں سے ملے جس کے لیے لوگوں میں ایک الگ لیول کا کریز دیکھنے کو ملا ہے وہی پی ایم مودی کے میگا شو کے لیے آسٹریلیا کے کونی کونی سے بھارتیے لوگ سڈنی پہنچ رہے ہیں اتنا ہی نہیں پی ایم مودی کو سننے کے لیے بھارتیوں نے ایک فلائٹ بک کروائی ہے جس میں مودی ایئر ویس کا نام دیا گیا ہے آج سے دو ہزار روپے کے نوٹوں کو بدلنے کی پڑتی کریا شروع ہو گئی ہے آپ بینک میں جا کے نوٹوں کو بدل سکتے ہیں یہ نوٹ کسی بھی بینک میں بدلے جا سکیں گے کہ وہی بھارتی ریزر بینک نے دو ہزار روپے کے نوٹ کو واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 23 ماہ سے 30 سپٹمبر تک انہیں بینکوں میں جا کے جمع کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں بدلہ بھی جا سکتا ہے ایک بار میں صرف 10 نوٹی بدلے جائیں گے نوٹ بدلی کے لیے کوئی انترکت شلک یا فیس نہیں لی جائے گی درسل 19 ماہ کو آر بی آئی نے بینکوں سے نئے دو ہزار روپے کے نوٹ چاری کرنے پہ ترنت روک لگانے کو کہا تھا اسے دن نوٹوں کی بدلی کے لیے سبھی بینکوں کو نردیش بھیج دیے گئے تھے آر بی آئی نے کہا تھا کہ 30 سپٹمبر تک دو ہزار کے نوٹوں کو جمع کیا جائے گا یا بدلہ جا سکتا ہے حالانکہ آر بی آئی نے یہ صاف نہیں کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا بینگلورو میں دیلیوری ایکزیکیوٹیپ کے ساتھ سواری کرنے کے بعد اب کانگریس نیتا راہل گاندی کو حال ہی میں ہڑیانہ کے امبالا میں ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ سواری کرتے دیکھا گیا ہے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ سوار کانگریس نیتا کی تصویر اور ویڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئے ہیں کانگریس نیتا عمران نے بھی ویڈیو پہ ٹوئیٹ پر شیئر کیا ہے انہوں نے کہا ہے ٹرک ڈرائیورز کی سمسیاؤں کو جاننے کے لیے ان کے بیچ پہنچ جانا اور ان سے بات کرنا یہ صرف راہل گاندی ہی کر سکتے ہیں لوگ سبچناف کی پریسٹ بھومے میں ستہ پکش اور ویپکش نے ایک کمر کس لی ہے اس بیچ ایکنا شندے دیویندر فرنویس سرکار کو لے کر کے ایک بڑی جانکاری سامنے آئی ہے ستہ دھاریوں نے کروڑوں خرچ کر جن جن تک پہنچانے کے ابھیان کی یوجنا بنائی ہے شندے فرنویس سرکار نے اگلے دو مہینوں میں ایک سو پچھیس کروڑ سے ادھے خرچ کرنے کے کم سے کم دو درشملوں سات ملین لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے نئی پچھمی ویشوپ کے کارن منگلوار رات سے موسم بدلے گا اتر بھارے سامنے دلی انسی آر میں تین دن تک بارش ہوگی چوبیس مئی کو مادی ہم سے بارش کے ساتھ اولا ورسٹ کی سمبھاونا جتائی جاری ہے وہیں چھبیس مئی تک بارش کے ساتھ چالیس سلے کے پچھاس کلومیٹر کی رفتار سے ہوا بھی چلے گی آئی ایم ڈی کے ویگیانی کی سوما سین روائے نے کہا ہے تازہ پشمی ویشوپ آنے سے تمام گرے گا اور ہٹ ویپ کیسی تھی کم ہو جائے گی جمہو کشمیر میں جی ٹوینٹی پیٹن کاری سامو کی تیسری بیچک میں بھارت نے چین اور پاکستان کو اپنی کوٹنیتی طاقت کا احساس کرا دیا ہے بیچک سپورٹ چین کی دوست اور پاکستان کے دشپر چار سے بے اثر دنیا نے سترہ طاقتور دیشوں کے ساتھ پرتینیدیوں نے حصہ لے لیا ہے یوروپی اے یونین سہیت ان دیشوں کا بیچک میں بھاگ لینے کا ارث ہے کہ ان کے لیے جمہو کشمیر اب ویبادت مددہ نہیں ہے جمہو کشمیر بھارت کا ابھین انگے حالانکہ انتیم سمیہ میں ترکی اور سعودی عرب نے اسے دوری بنائی تھی مگر دونوں دیشوں نے اس سنبند میں کوئی پرتیکلٹیپ نہیں نہیں کی یہ گوھر طلب ہے کہ جمہو کشمیر میں انو چھت تین سو ستر ختم کیے جانے کے معاملے میں شروع سے ہی چین اور پاکستان دوس پر چار کر رہے ہیں اور اس دوران پاکستان کو ترکیہ کا بھی ساتھ ملا تھا بریٹین کے لندن نصد بھارتی دوتاباس میں خلیستان سمرتھکوں کے عبدرف کی چانچ نیشنل انویسٹیگیشنز ایجنسی کر رہی ہے نائی اے کی ٹیم اس کیس کی چانچ کے لیے لندن پہنچی ہے ٹیم میں پانچ آفیسر ایک خلیستان سمرتھک امرتپال سنگھ پہ پنجاب پولس کی کاروائی کے بیچ لندن میں ان کے سمرتھکوں نے عبدرف مچایا تھا امرتپال کے سمرتھکوں نے ہائی کمیشن آفیس پہ لگے ترنگا کا اپمان بھی کیا تھا مہنازٹروں میں بندھماکوں کی دھمکی دینے والے معاملے اکثر صاحب نے آتے رہتے اس بار ممبئی پولس کے ٹویٹر ہینڈل کو ٹیک کرتے ہوئے ایک دھمکی بھری پوسٹ کی گئی ہے پوسٹ میں آروپی نے لکھا ہے میں بہت ہی جلد ممبئی میں وز پوٹ کرنے والا ہوں فلحال پولس نے معاملے کی چانچ پرتال شروع کر دیئے پولس کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ بارہ مئی کو صبح 11 بجے کے آس پاس کی گئی تھی جیسے ہی ممبئی پولس کی شوشل میڈیا ٹیم نے پوسٹ دیکھی اس کی چانکاری سے سنبندت تھانے کو دیئے تھانے میں اگیاد کے خلاف ایف آئی آر درج کر چانچ شروع کر دی گئی ہے جس ٹویٹر ہینڈل سے یہ پوسٹ کی گئی ہے اس کی بھی چانچ پرتال کی جاری ہی ہے آئی پیل میں سولوے سیزن میں آج سے پلے آف کے مقابلے کھیلے جائیں گے آئی پیل دوزار دیس کا پہلا کلی فائر میچ آج چن نئی سپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلا جائے گا ٹائٹنز کے بیچ کھیلا جائیں گے